دوستو انڈیا میں 1 اپریل 2022 سے جو کرپٹو ٹیکس رول نیو کرپٹو ٹیکس رول آ رہے ہیں اسی کے بارے میں بات کریں گے اور اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہم آپ کے کچھ ایمپورٹڈ کوسچن لیں گے جو آپ میں سے کافی سارے لوگوں کے کوسچن آ رہے ہیں اس کوسچن کو لیں گے اس ویڈیو میں اور اس کا کوسچن کے آنسر دینے کی کوشش کریں گے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کی دو ایسی اور ویڈیو میں نے بتائی تھی جس میں اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں میں نے کلیر کرنی کی کوشش کی تھی دوستو میں آپ کو بتا دوں کی یہ جو نیا رول آ رہا ہے کہ کرپٹو ٹیکس پہ وہ 2022 سے 1 اپریل 2022 سے لاغو ہو جائے گا اور یہ جو رول ہے لاغو ہو جائے گا اور اس میں جو تیڈیس کا رول ہے جو تیڈیس لگنے والا ہے وہ جولائی 2022 سے لاغو ہوگا جولائی 2022 سے لاغو ہوگا تو تیڈیس میں ابھی ٹائم ہے لیکن جو 30% ٹیکس لگنے والا ہے وہ فرسٹ اپریل سے لاغو ہو جائے گا تو اس میں کئی سارے کوششن بن رہے ہیں اور کیا کیسے ہوگا اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے دوستو اگر آپ ٹریکنگ کرتے ہیں کرپٹو ٹو کرپٹو یا آئین آر کے پیر میں USDT کے پیر میں جس بھی پیر میں کرتے ہیں آپ کو کسی بھی پیر میں اگر آپ ٹریکنگ کرتے ہیں تو بھی آپ کو 30% ٹیکس دینا ہے آپ انڈین ایکسچینج پہ کریں انٹرنیشنال ایکسچینج پہ کریں آپ کو 1 year financial year میں آپ کو ٹیکس دینا ہوگا اور یہ جو ٹیکس ہے وہ 30% پروفیٹ پہ لگنے والا ہے یعنی کہ آپ اسے سیٹ اپ نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے پروفٹ کیا ہے تو آپ کو ٹیکس دینا ہے اور اگر آپ نے لوس کیا ہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اگلی ٹرینڈ میں پھر سے آپ پروفٹ کرتے ہیں تو پھر سے آپ کو ٹیکس دینا ہے اور پھر لوس کرتے ہیں تو اس سے کوئی مطلب نہیں پھر پروفٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیکس دینا ہے یعنی کہ آپ کو نوٹ کر کے رکھنا ہے جب financial year کا آپ filing کریں گے تو اس وقت آپ کو یہ سب دکھانا ہوگا کہ آپ نے جو profit کیا ہے تو اس میں جو tax بنے گا اس کو آپ کو دینا ہوگا اگر آپ profit loss کرنے کے چکر میں اپنا principal amount بھی lose کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ جب بھی profit کریں گے تو آپ کو tax دینا ہوگا دوستو اس کے لیے تھوڑا سا example میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے کہ 50,000 روپے آپ نے اس میں لگائیں ٹھیک ہے 50,000 روپے لگائیں آپ نے 50,000 روپے کا profit کیا تو آپ کا ہو گیا کتنا? 1,00,000 روپے ہو گیا آپ نے 50,000 روپے لگائیں 50,000 کے آپ نے profit کیا total amount ہو گئے 1,00,000 روپے یعنی کہ 50,000 کا profit کیا ہے آپ نے تو 50,000 پر 30% tax لگے گا ٹھیک ہے 30% tax لگے گا تو 15,000 روپے آپ کے 30% بنیں گے 15,000 روپے آپ کو payment کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی ٹریڈ آپ نے لی اور آپ نے پچاس ہزار روپے کا لوس کر دیا اب آپ کا بچہ پرنسپل ایمانٹ بچہ اب یہاں پہ آپ کو کوششن آئے گا کہ ہم نے پچاس ہزار کا پروفٹ کیا تھا پچاس ہزار کا لوس کر دیا تو جب فائلنگ کریں گے تو ہم کو ٹیکس دینا ہوگا کی نئی ٹیکس دینا ہوگا دیکھئے آپ نے پچاس ہزار کا جو پروفٹ کیا ہے اس پہ آپ کو فائلنگ کے سمیت ٹیکس دینا ہوگا بھلے ہی اس کے بعد آپ نے پچاس ہزار روپے کا لوس کر دیا ہے تو بھی آپ کو جو پروفٹ ہوا تھا اس پہ آپ کو ٹیکس دینا ہے اس کے بعد پھر اگر آپ منی لوس کرتے ہیں آپ کا پیسہ اور کم ہوتا ہے پچیس ہزار روپے اور لوس کر دیتے ہیں تو آپ کا پچیس ہزار ہی بچا اس کے بعد پھر پچیس ہزار پہ آپ دس ہزار کا پروفٹ کرتے ہیں ٹیک ہے تو دس ہزار جو آپ نے دس ہزار پروفٹ کیا اس پہ بھی آپ کو تیس پرسنٹ ٹیکس دینا ہوگا یعنی کہ آپ اپنی money lose کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ جس trade میں جو بھی profit کر رہے ہیں ہر اس trade میں آپ کو tax دینا ہے جس trade میں آپ profit کر رہے ہیں جو loss کر رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یعنی کہ آپ profit اور loss کو set up نہیں کر سکتے ہیں اور یہ کچھ بہت سارے شروع میں یہ confusion ہوا تھا کہ ایک crypto کو دوسرے crypto کے profit loss سے set up نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ایک trade کو دوسری trade کے profit loss سے set up نہیں کر سکتے ہیں یعنی کہ بیٹکوائن میں ہی آپ نے profit کیا تو آپ نے اس پر 30% کو آپ کو tax دینا ہے پھر بیٹکوائن میں ہی آپ نے loss کیا اور پھر جب آپ نے loss کیا تو پہلے والا جو آپ نے profit کیا تھا اس پر tax دینا ہے اس کے بعد پھر آپ loss کرتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے آپ کے tax پہ اس کے بعد پھر آپ profit کرتے ہیں تو پھر آپ کو tax دینا ہے یعنی کہ جتنی مرتبہ آپ profit کریں گے اتنی مرتبہ آپ tax دیں گے اور ایک چیز اور جب آپ sell کریں گے تو ہی آپ کا profit ہوگا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ INR میں sell کریں جس بھی pair میں آپ sell کریں گے وہاں پہ اس سمائے کے حساب سے جس pair میں آپ کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کا profit gain ہوتا ہے تو آپ کو tax دینا ہوگا profit gain نہیں ہوتا ہے تو اس trade پہ آپ کو tax نہیں دینا ہوگا مجھے امید ہے کہ بہت ساری اس میں کی چیزیں clear ہوئی ہوں گے اور 1% TDS کی جو بات ہے تو یہ جولائی سے لگو ہوگا اور یہ جو 1% TDS جو لگے گا Indian residence کے لیے ہے اگر آپ Indian residence ہیں اور Indian exchange پہ trade کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں 1% charge کٹے گا کیونکہ یہ Indian exchange ہی 1% charge کٹیں گے اور اگر آپ باہر کے exchange پہ کرتے ہیں international exchange پہ کرتے ہیں یا decentralized exchange پہ کرتے ہیں تو وہاں پہ 1% TDS آپ کا نہیں کٹے گا ابھی اور بھی rules آنے باقی ہیں GST کا clarification آنا باقی ہے یا اس میں hint بھی دیا گیا ہے کہ reverse GST بھی آ سکتا ہے اگر آپ Indian exchange پہ کر رہے ہیں تو exchange manage کرے گا آپ کا TDS اگر آپ international exchange پہ کر رہے ہیں decentralized exchange پہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کے اوپر سارا کچھ آ سکتا ہے اس کو آپ کو manage کرنا ہوگا تو وہاں پہ آپ کی responsibility ہوگی اور وہاں پہ question میں بھی آ رہا ہے کہ وہاں پہ GST نمبر بھی لینا پڑ سکتا ہے اور وہاں پہ آپ کی responsibility بن جائے گی اور وہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ باہر کے exchange پہ international exchange پہ یا decentralized exchange پہ اگر آپ trade کر رہے ہیں تو اسے آپ manage کریے اور آنے آلے سمیہ میں اور بھی اس کے بارے میں clarification آئے گا تو اس کے بارے میں اور بھی ہم باتیں کریں گے تو آگے چل کے اور بھی اس کے بارے میں clarification آنے والا ہے دھیرے دھیرے ابھی market میں جو CA ہیں وہ دھیرے دھیرے اس چیز کو سمجھ رہے ہیں ساری چیزیں لے رہے ہیں اور آپ کو دھیرے دھیرے اس کے بارے میں clarification ملتا جائے گا امید ہے کہ دھیرے دھیرے یہ سب کو کلیر ہو جائے گا تو چلیے کچھ کوششن لے لیتے ہیں جو کافی سارے لوگوں کے مند میں وہ کوششن اٹھ رہے ہیں تو اس کوششن کے بارے میں ہم کچھ باتیں کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بھی کوششن بننا ہے کافی سارے لوگوں کا کیا ہوگا اگر ہم نے کسی کرپٹو کو پہلے بائی کیا ہے فرسٹ اپریل سے پہلے بائی کیا ہے اور اسے میں ہولڈ کر رہا ہوں اور اسے میں سیل نہیں کر رہا ہوں دیکھیں اگر آپ نے فرسٹ اپریل سے پہلے بائی کیا ہے یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ نے دوہزار انیس میں بائی کیا ہے دوہزار بیس میں دوہزار اکیس میں کب بائی کیا ہے فرسٹ اپریل سے پہلے بائی کیا ہے اور اسے ہولڈ کر رہے ہیں اور آپ فرسٹ اپریل میں بھی سیل نہیں کر رہے ہیں فرسٹ اپریل سے پہلے سیل نہیں کر رہے ہیں فرسٹ اپریل سے پہلے اگر آپ سیل کر رہے ہیں تو جو کرنٹ فرسٹ اپریل سے پہلے جو ٹیکس کیٹیریہ ہے جو ٹیکس کا جو سسٹم ہے نورملی جو ٹیکس کا سسٹم ہے اس کے حساب سے اگر ٹیکس کے دائرے میں اگر آپ آتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کو ٹیکس دینا ہوگا لیکن اگر آپ فرسٹ اپریل تک آپ سیل نہیں کرتے ہیں آگے جا کے سیل کرتے ہیں تو جو نیو ٹیکس رول آئے ہیں اس کے اوپر وہ ٹیکس رول لگیں گے اور مان لیجیے اگر آپ سیل نہیں کرتے ہیں اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں تو کیا ہوگا تو اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا جب تک آپ ہولڈ نہیں کرتے ہیں اور فرسٹ اپریل سے پہلے آپ نے بائی کیا ہے کب بائی کیا ہے یہ بھی میٹر کرے گا تو آپ فرسٹ اپریل کے بعد سیل کرتے ہیں جب آپ پروفٹ میں ہوتے ہیں تو تو وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ جب جس ٹائم آپ نے بائی کیا تھا دوہزار انیس دوہزار بیس دوہزار اکیس جب بھی آپ نے بائی کیا تھا اس سمیں اس پیئر میں اس کی قیمت کیا تھی اس قیمت کے حساب سے اگر آپ پروفٹ میں ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا ہوگا اگر آپ پروفٹ میں نہیں ہیں تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا ہے اور اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں اگر آپ سیل کرتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا ہے جس فائنینشیل ایئر میں آپ اسے سیل کریں گے اس فائنینشیل ایئر میں اس کے حساب سے جس سمیں آپ نے خریدہ تھا اس سمیں اس کا جو ریٹ تھا اور اگر آپ نے پروفٹ کیا ہے تو اس فائننسیل ایئر میں آپ اسے فائلنگ کریں گے اور آپ اس کا ٹیکس دیں گے جس فائننسیل ایئر میں اسے آپ سیل کریں گے اور یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے کب اسے بائی کیا تھا اس سمیں اس کا ریٹ کیا تھا اور آپ ہی آپ نے جب سیل کیا تو اس کا ریٹ کیا ہے آپ پروفٹ کیے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا ہے نہیں پروفٹ کیا ہے تو ٹیکس نہیں دینا ہے اگر ایک دو فائنینسیل ایر اگر آپ ہولڈ ہی کیے جاتے ہیں تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا ہے کیونکہ پروفٹ تو تب ہی ہوگا جب آپ سیل کریں گے اگر سیل نہیں کرتے ہیں تو پروفٹ پتہ ہی نہیں پروفٹ ہوگا ہی نہیں اگر پروفٹ ہوگا تو ہی آپ کو ٹیکس پے کرنا ہوگا اور ٹی ڈی ایس کا کوششن آرہا ہے کہ ٹی ڈی ایس جو لگے گا اس کا کیا ہوگا وہ ریٹرن ہوگا کی نہیں ہوگا دیکھئے ٹی ڈی ایس جو ہے وہ اکثر ریٹرن ہی ہوتا ہے اور اس کیس میں بھی آپ کا ریٹرن ہوگا جب آپ فائلنگ کریں گے تو اس کا آپ کا ریٹرن ہوگا اس ٹیکس دائرے کے حساب سے آگے آنے والے سمない میں اس کے بارے میں بھی کلیرٹی ہوگی تو اس کے بارے میں بات کریں گے فیلحال میں یہ جولائی سے اپلیکیبل ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں زیادہ مارکیٹ میں باتیں نہیں چل رہی ہیں اور جب اس کے بارے میں ساری کلیرٹی آ جائے گی تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے لیکن ٹیکس یہ تیڈیس جو ہوتا ہے اکثر یہ ریٹرن ہوتا ہے ریفنڈیبل ہوتا ہے اکثر یہ ریٹرن ہو جاتا ہے اگر آپ اس ٹیکس دائرے میں نہیں آتے ہیں تو اور یہ کوسچن بہت سارے لوگوں کہہ آ رہے ہیں کہ اگر کرپٹو میں پیمنٹ ملنا ہے ائرڈروپ ملنا ہے این ایفٹی ملنا ہے تو اس میں کیا ہوگا اس میں کس حساب سے ٹیکس لگے گا دیکھیں جب آپ کو پیمنٹ ملنا ہے اس سمیں جس سمیں آپ کو جس سمیں آپ کو پیمنٹ ملنا ہے اس سمیں کیا ریٹ ہے اس کے حساب سے وہاں پہ ٹیکس لگے گا اگر آپ اسے ہولڈ کرتے ہیں اس سمیں سیل نہیں کرتے ہیں اسے ہولڈ کرتے ہیں تو جو پروفٹ ہوگا اس کے اوپر آپ کا ٹیکس لگے گا اگر آپ لوس کرتے ہیں تو جو اس سمیں آپ کا ریٹ تھا اس کے حساب سے آپ کا ٹیکس لگ جائے گا آپ نے سل نہیں کیا تو وہ آپ کی گلتی ہے اور اگر آپ profit gain کرتے ہیں تو آپ کو extra tax جو profit پر ہوگا وہ بھی آپ کا tax لگے گا اور ایر ڈاب میں بھی ایسا ہوگا جو آپ کا total amount ہوگا اس کے اپور 30% tax لگے گا اور اگر آپ profit gain کرتے ہیں اس کے اوپر بھی تو 30% اور profit پر بھی tax لگے گا اور جو اگر آپ loss کر دیتے ہیں تو جو present میں جو amount تھا اس کے حساب سے لگے گا اسی طریقے سے NFT میں بھی لگے گا تو اس طریقے سے کچھ کوئشن تھے مجھے امید ہے کہ آپ سبی کو کلیر ہوا ہوگا جو لوگوں سے بات کر کے کلیرٹی ہوئی ہے اور اسے سمجھ کے کلیرٹی ہوئی ہے اس کے اوپر ہی میں یہ سارا کوئشن کا انسر دے رہا ہوں اگر آپ کو کوئی سی اے ملتا ہے تو اس سے بات کریے آپ کو زیادہ اور زیادہ کلیرٹی ہوگی تو یہ جو مجھے کلیر ہوا ہے بات کر کے لوگوں سے اس کے بارے میں ہی میں آپ کو کلیر کر رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ سبی کو بہت ساری چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی تو سی اے سے بات کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہوں گے جو اس ٹیکس سسٹم کو بھی سمجھ رہے ہو اس ٹائپ کے سی اے سے بات کریے تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے تو آنے والے سمیہ میں بھی ہم اس کے اوپر ویڈیوز لائیں گے بات کر کے سی اے سے بات کر کے اور جو اس کے بارے میں کلیرٹی ہوگی ضرور آپ کو بتائیں گے مجھ سے کچھ question چھوٹ گئے ہیں تو آپ comment box میں question پوچھ سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ سب ہی کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو like و share کریے گا اور لوگوں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیے گا اور آگے آنے والی ویڈیو میں اگر آپ کے کچھ doubts ہیں کچھ clear نہیں ہوا ہے تو comment کر کے پوچھ سکتے ہیں آگے آنے والی ویڈیو میں ضرور ہم آپ کے question کا answer دینے کی کوشش کریں گے تو اس ویڈیو میں اتنے ہی دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو like و share کریے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو subscribe کر کے بیل آئیکن دبا دی جائیں گے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے